ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ والعالی العزیم اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین العاقبت لآہل التقوى والیقین الحمدللہ رب العالمین العاقبت لآہل التقوى والیقین حمدللہ رب العالمین العاقبت لآہل التقوى والیقین وعالی عطرت تیبین تائرین المعصومین اللہ زہب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرات ورحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 خدا دے پاک خزانت سب تو قیمتی خزانے دا نام ہے علم علم دی وجہ تو یہ حضرت آدم ملے کا تو حفظ ہوئے علم ہی او حسدی ہے علم ہی او میراس ہے جس دے تو اے میرے مرشد علی اتنے فضائل دے وہ وجود بھی اپنی ہکے فضیلت دے ناز کرتے رہے کہ رزینہ قسمت الجبار رزینہ قسمت الجبار فینہ لنا علم والعادہ مال علی فرما منا اللہ تیری تقسیم تے ابو طالب دبودر بڑا راضی ہے بڑا راضی ہے اور تقسیم کیڑی ہے ذرا یہ سنے آئے فرمایا فینہ لنا علم وللعادہ مال بربردگار توں علی نو علم اتا کیتے علی دشمن نو مال اتا کیتے علم بیرا سے ہے ادھر ایک قرار ہے علم نہ المحبت کی باقیان علم ہی انسان بلندی درجات نظری ہے اتنا زیادہ علم حسین اور اچھا معصوم نے بھی فرمایا کوئی سرے مدرسی جامرنال علم نہیں آسل ہوتا کوئی اکیڈمی جامرنال نہیں علم آسل ہوتا میں مریت المرید دی حدیث پڑھ رہا معصوم فرمائے دن نہ علم آسمانوں پہ ہے جو بارش آئے گی تو تمہیں ملے گا نہ زمینوں میں ہے جو اگے گا تو کھاٹ لوگے بلکہ بل فی قلوبِ کم علم تمہارے دلوں میں موجود ہے تم دل پاک کرو علم خود ظاہر ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ علم ہی انسان نامیار بلندی بہت بڑے حسین شاہب خلیل نہ ہوئی کمال شکسیت ہے جنہاں نے نام ایجاد فرمائی مدارے سے جری سرف نام بڑھائی جاندی ہے انہوں نے پانی چلو مہتہ ہی دو آٹن آنے آئے حسین دو ہوتا پڑی ہوئی چلو آلہ صاحبی ویچ میکٹھ اور بھی ماشاء اللہ میں تر ویکھو جی پڑی ہوئی نہیں پڑی ہوئی میں اسی گل پہ سنا ہوں میں نامیر نہیں سنا ہوں وہ اچانک انہ نے مکتب آل بیعت شمولیت اختیار کر پہلے کیسے اور مذہب جانے خلیفہ بلا فاصل دے قائل ہوئے لوگاں پوچھے آپ خلیل نامی صاحب جدہ خیر ہوئے سانگڑے پاسے لائے آپ گدے آگئے ہیں اوزہ گئے یار میں بعد از پیغمبر جس مختبیاں کتاباں کھولی ہیں میں نے ہکو گل نظر آئی ہے کہ یا تاج الکل لئی لئی ہے وَاِزْدِغْنَاُ الْكُلْ فَإِنَّهُ دَلِيلٌ هُوَ اِمَامُ الْكُلْ آدمِ بعد از نبی جس کلوی گیا اس مسئلہ علی کو پوچھے جس کلوی میں پوچھے وہ سکے علی کو پوچھے لہٰذا بعد از نبی ہر کہنے دا علی دا موتاج ہونہ اور علی دا کسے دا موتاج نہ ہونہ فَإِنَّهُ دَلِيلٌ هُوَ اِمَامُ الْكُلْ بعد از پیغمبر کوئی حق دا امام ہے تو علی ابن عبیت آگئے سامت بڑا علم بعد از پیغمبر نبی فرمایا میری امت میں سب سے احلم علی ابن عبیت آگئے علی جنویاء و علمی نبی فرمایا میرے علم دا ظرف ویکھڑا ہوئے تو علی ابن عبیت آگئے سلطان علم ریا فرمایا میں علم دا شہرہ علی اس دا دروازہ اور تُسی تاریخ اسلام پڑھ کے ویکھ لو یعنی اہلِ بیعت دے جنویاء غیر ہیں تُسی بہتر جان دے مہتنی عرض گیا آلِ بیعت دے اُلڑ جنویاء لوگ میں غیر ہیں انہاں دے جتنے امام ہیں بل واسطہ یا بلا واسطہ او شاگر دن دوڑے چھے رہے امام انہاں دے مکتب دے قیم رہے یا نہ رہے او دوکھری گا لے پڑھ دے ہی تھا ہی رہے خود حضرتِ نومان بن ثابت رحمت اللہ علیہ وہ اکثر آدیا لولا سنتان لحلق النومان اگر وہ دو سال نہ ہوں دے جنویاء شیعہ دے امام کو لپڑھ دا رہ گیا نیا جہلا اہلِ سنت مولوی قسم خدا یہ کئی دفعہ سنے آئے سوچنے میڈیت ہے وہ بیان کر دے حضرت ابو حنیفہ تو کوئی پچھتائی پہ تیری عمر کتنی ہے وہ آدے دو سال انہوں ستر سال دا باپا ہے پچھلا ٹھین سال کی دیکھئے ہوئے جوز آگے میں عمر شماری اس انو کردان جڑی جعفر صادق دی خدمت جو دے ماشاءاللہ پچھلا کیا باپا بہت میرے مانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ باپ صاحب ہوتا تو سا جادو چلا لے آئے گلتے تو کھاٹ جادو کھاٹا ہیتے کبلا میں بیٹھا ہی ستو ہمیں گلتا تو سلوہ فرماؤنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت میرے میار بلندی علم ہے علم زندگی ہے جہالت موت ہے لہذا اسے وزدہ حدیث ہے جب کوئی عالم دنیا سے چلا جاتا ہے موت العالم مات العالم ایک عالم میں مرن نال پوری کائنات مر جاندی اس دی روشد نال لوگ راہ بیک رہے ہوں نے میرے خواہل ہے کبرین دے بہت ہے گلت اللہ نے بڑیاں سنا ہوئی ہیں تو انہاں پورا تعارف کرانے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چار امام پوری امت اور بارہ امام من علی والیان حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ حضرت امام مالک رحمت اللہ حضرت امام شافی رحمت اللہ حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ شافی دے ماشاء اللہ سالے مجلسہ جی ہوتا ہے اکثر ہوتے اشعار سالے علماء زاکرین پڑھ دیں بڑا کمال بندہ ہی بڑا کمال لگی تا ہی اس دا انہو سکے پودرا کے بابا تو جو ایک مکتب دے امام ہے تو میں نبی دے دا صحابینا دے نا سوڑا وہ گنر بے گیا چلو سیر چالے آج لنگر کی تھی بیٹھے ہوتی گنر دے رہے گنر دے رہے جلے داں بیتے اپڑے نا تو پودر ہاتھ پال لیا اوزہ گیا بہتا تھا سوڑا بیتا صحابینا دے نا چاہی نی مولا علی دا نائن ہو جایا اوزہ گا بیٹا تو نے محمد کے صحابہ کا پوچھا تھا علی دا محمد کا خون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ چار امام ہیں بارے میرے باروں جلی بڑی نازت فخر نکالے ہیں ایسا غریبہ واسد ہے مسکینہ واسد وہ یہ ہے حضرت توجہ نل سنو ان اچھاؤں امام مچھو پوری امت ان اچھاؤں امام مچھو کوئی حق امام بر سارے ممبر یہ دعویٰ نہیں کر سکیا کہ اے حدیث میرے باپ دی حدیث ہیں اے حدیث میرے دادے دی حدیث ہیں کتنا ناز کرسے تیرا یرم امی میں مرتبے ٹھائے تھے اس ویہا کے حدیث ہی حدیث و ابھی اے میرا فرمان میرے باپ دبیئی ہوئے میرے دادے دبیئی ہوئے علی حیدر قرار دبیئی ہوئے محمد مصطفیٰ دبیئی ہوئے خدا دبیئی ہوئے اتنا پاک سلسلات انہوں کی سے مختبت انہ دی گفتگو خدا تک پہنچتی برحال جس ذاتیں بابر قادم میں آج تعرف کرانے انہ دا نام ہے جعفر جعفر نے ترکھے ترکھے اس پاڑ جانے ہاتھ غلطی کر جانے فید تل زیر پڑیئے تمانہ اور اندھے زبر پڑیئے تمانہ اور اندھے بھی بڑی نازک تھی زبان جعفر دا مطلب ہوندھے کبھی خوشک نہ ہونے والی نہر ہے آئے 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 قدی ہے جنت بارے تفسیران بڑھونا دا جنت خدا نے کہ نہر بڑھائی ہے اوہ اتنی وسیر نہر جدہ پانی برف تو دھیر چھٹ ہے مکھی تو دھیر مٹھ ہے مکھن تو دھیر نرمے اور کمال جملہ ہے معصوم فرمیدن اللہ نے اس نہر کا نام بھی جعفر ہکا ہمارے چھٹے امام کا نام بھی جعفر ہکا اللہ حالی یا رسول اللہ بہت مہم آئے بہت مہروت شروع کریے جو بنی عمیہ اور بنی عباس دی لڑائی اعروج دے اجلے بنی امیہ مکی ہے بنی عباس شروع عمر لگی ہے اس تو پہلے نہ دی آپ سے بنید آئیے یہ دو شائعیاں لڑ رہی ہیں وہ دو محمد پاک دا چھوہ وارث اپنے جدی شریعت پھیلا آئے گا اور روح اجتے آئیے اچھا سواد لطف دیگا لے بے پہ بندی لڑ گئی ہے امام پاک انہوں نے کل جیڑا مسئلہ پوچھ سی انہوں ایک درم جرمان نہ ہو سی جیڑے بنی امیہ دے مولویاں کل پوچھ سی انہوں ایک درم انام دیتا بھی سی شکر کرو بے چھانڈنا ہونے لگا جیڑی آلت ہوئی پہ یہ ساڑی حضیت رومانہ لے پیسے دینے ہونا اس حد تک گر چکے خدا رہ رہن کر تیرے امام ماسوں میں تیرا مذہب پاک ہے کم از کم اپنا کردار بھی ایسا بنا جو اہل بیعت دی وجہ تو تیری عزت ہے تیری وجہ دوال محمد نے مقتب دی عزت بڑھ دی ساکھ بڑھ چکے ہیں پوری دنیا روز کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ساڑے خلاف پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے یہ نعوذ باللہ مذہب ایسا نہیں اور بزرگہ دیار قومہ بیڑیاں نہیں ہو دیا بندے بیڑے جانے پہنے ایک مچھلی پورا تعلاب گندہ کر دی تھوڑا جہاں متوجہ ہو خدا تو انہوں سلامت رکھے اپنیاں بچیاں در دھیان کرو اپنی اولاد در دھیان کرو یہ صرف تو ہڑے کھولو میرے کھولو ساڑھا سوال نہیں ہونا کیا مطلب دیا اولاد تب ہی پہو کھولو سوال ہو انہوں کیڑے پاسے لائے آئے یہ تربیت کمیں کی تھی اسی خوش شاہ پہ مجلس اوڑ لینے نعرے مار لینے نماز اپنے پڑھ لینے بس مید جنتی ہیں اولاد شرابتے لگی ہوئی ہیں اولاد تاش پہ کھٹی ہوئی ہیں اولاد مبیلہ دی گندگی اج پہی ہوئی ہیں اببا جی نے پرواہی کوئی ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن پہ ادھا یا ایوہ اللہین آمنو کو انفسکم و اہلیکم نعرہ قرآن فرما رہا ہے خود بھی جہنم سے بچ جاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچ جاؤ اپنا آپ بچاؤنا فرض نہیں یار بچے جہنم ہیں بے اودہ فرض نہیں اس دوسروں کھتے در زمان کوئی ہے بے اودہ اختیار اچھ نہیں بے اودہ فریضہ ہی نہیں اور نہ کوئی بے اولاد نہ ہوگا یہ مالک دا نظام ہے کاش کھر یہ مجلسان یہ قرآن پڑھی تھا نا آج آئے گلہ نہ ہو نہیں ہے جب تماشی ایسے پڑھائی قرآن قرآن پہ آتا ہی اولاد کون دیندہ ہے پتر کون دیندہ ہے دی کون دیندہ ہے گولڑا شریف سیار شریف قدی اللہ دے اختیارات بیکھو قدی کسے غیر نو اللہ دے نال شریف نہ بڑھاوی نہ وہ دی ذات جائے کسے دی ذات نہ اس دے صفات جائے کسے دے صفات نہ اس دے کمہ جائے کسے دے کم سنو دے بڑا لطف آئے گا خدا دی قسم رحمان قرآن جلان کر رہے کسے نو بیٹے دیوان تاں مہ اے اللہ کسے نو بیٹے بیٹیاں دو میں دے چھوڑا تاں مہ اللہ میں آیتہ ترجمہ کر رہے ہیں رحمان فرمارے ہیں کسے نو دتے ہوئے واپس لے لوfort تاں مہ اے اللہ کسے نو دو میں نماتا میں اللہ کسے نو جوانی نماتا میں اللہ ایک سو ویس سال نے پڑھ رہے ابراہیم نو اسماعیل نماتا میں آگا اے اختیار ایک مگرد ماشاءاللہ مابود فقط ایک ذات ہے یہ ساٹھی جڑی عبادت ہوتی ہے کون قبول کرتے سارے آگا اللہ کون سا آکھینا اللہ میرا ساڑی منجلس قبول فرماتا سانو چاہیدے اسے اللہ نو آگی ایک تا پہلے تو آڈ کو پشنہ پہلے رازی ہو ایک تا رازی تا دوے تا نراز دواتہ کیاڈا اونو رازی رکھنا جس کال کاما بنے یار بندے چپ چک کریں زاکر مولوی دیئے ٹیون ہی بدل جاتے ہیں یار بولامنا کو حدیث ہے جیسا دوو کہ نہیں میں حدیث کوئی ضعیف تو ضعیف تو رکھائے ہو جو معصوم فرمائے ہو جڑا ساڑھی اگر ادھا واجب روز ہے تھی وہ بھی باطل ہو جاتے ہیں اسی جو جہاں دی گل ہوں دی وہ فرماسون در نسبتے چاہتے ہیں اے مسئلہ نے گل ہوں دی ہے محصوم فرمائے دن جیڑا بجلے سے جبولے وہ دی جا دے خبر جبائیں بلے سے اور سانو تلقین بڑھا دکھڑی لوڈ وہ پاکھان تینوں دس ہیں جو کی میں بولنے ہیں ساٹھی جاتے ہیں نہیں کسے بولنے تلقین تلقین سارے ماشاء اللہ جاندے ہو اے نونا مرن دوپے لے چار پانے باری پاڑھ لیو اے بڑی چنگی شاہے نے اے پورا اسلام ایڈج بن دیا علمائے کرام پیچھے مجھے سمجھے درمت تلقین دو باری پڑھا ہے ملک والموت نہ آوے یہ تلقین پڑھنے الموت ہم دی تے مولوی سارے مارکہ ہو کوئی نے تلقین الموت آن دی تلقین الدین دی سمجھا دی یار جیڑا موئے ہوں سمجھاونا بے اللہ ایک کہی تے مصطفیٰ تیرا نبی ہے یہ تے قرآن تیری کتاب ہے یہ تے کعبہ تیرا قبل ہے انہوں جیدے ہی تے پتا ہوئے میرا اللہ کہنا ہے میرا نبی کہنا ہے میرا امام جس دین دیاں نہیں پڑھے اس میں ہم پڑھ لیں تلقین پورا دین بڑھ ماشاءاللہ جیڑے زائرین دشریف فرماؤ ایران میں میشے گروز ہے حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی تہران ہے جیڑا کمال شخصیت یہ وکیلاں امام علی نقی علیہ السلام ان لوگاں دے مسائل سن دے آئے تھے وہ خط لکھ دے آئے تھے امام انہوں نے مسئلہ اندر جواب دے دے آئے یہ مومنت ہیں انہوں نے مسئلہ اندر جواب پہنچائیں دے آئے اور انہوں نے زیارت ہے ایڑا سواب ہے خدا علیہ جنیلہ شاہ عبدالعظیم فی رے فقد زار الحسین فی القربلا جیڑا بندہ تہران ہے شاہ عبدالعظیم دی قبر دی زیارت کرے اس قربلا دی زواری دے سواب دے برابرہ میری گلتون سنا منہ لیے پھک دے آرے آپ لگ گئے سامرے شاہ عبدالعظیم امام دے خدمت دے سلام کرنے دے بات عرض کیتا ہے مولا میری حسرت جڑ میں دین رکھنا ایک باری تو انہوں نے سناوا اگر وہ صحیح ہوئے تو دعا فرمو کوئی گلتیوں میں اشتباہ ہوئے تو اسلا فرمو اسا تھا کدھی نہیں نا کلمہ ہی سنایا آلے میں انہوں نے سوڑلا مطمہ زیرہ زبرانی غلط پکائی کوئی گوڑا اسی جنتی بھی ایسا آئے تو مومن ہی ایسا آئے تو علی بھی ایسا آئے دا خدا تن رو اسی کھڑ پاسے پر میری گل محسوس نہ کریا میں سکتا جاٹ جا بندہ میرے کل پردیش نہیں کری میں تو انہوں نے سکتی گل پر کرے خدا شاہدے جڑ دین دا دشمنے او علی دا دوست نہیں ہو ساڑے جے کسی کو مذہب اور قومیت ہے کوئی عقیدہ ہے کسی مقتد خدا دی قسم ہے برادری دی کدھی توحید پڑھو نا کننو حت لاؤ انہوں نے نظری یہ توحید کے ہے وہ صاحب پہ آدھے میں اللہ نو خوابے ڈٹھا میں نو گال لگ کے ملے آئے اللہ نوزو باللہ منظر اللہ دے گھنڈرالے والا سونے دی تارہ دی جدی بڑی ہوئی ہے جڑی اللہ پائی بیٹھا کرسیتے بیٹھا انتظار جلی بیٹھا جہنم نہ بھرید میں بھار دیسا اہل بیت اہل بیت محمد خدا نہیں پچھو یا علی ساڑھ خدا کیسے علی فرمائے کنہی نوان کنھو اللہ اللہ سبحانہی نوان اللہ ناز کرو کہ اہل بیت نے تو انہوں کمیں مذہب سکھا ہے میں کسی اور پاس ہے ٹھوڑ گیا ہم معاف کریا تو ہاڑی خدمت گزارش ہے دیندار بنو دیندار ہو بن سمدہ ہے جڑا دین جانتا ہوئے جانتا ہوئے جڑا سکھے اور نہ بندہ درزینے بن سمدہ بغیر سکھے یہ تا ساڑھے موجزے بغیر پڑے ہو جائلے پڑے جائلے چوتھی جو فیلتے اما کے ذاکر بڑھوائے اللہ بھی بڑھوائے ٹوپی لائت رائے سو دیتے علامہ بڑھ جائلے ہر شہ پڑے ہم نے لانے دین پڑے بغیر آجائے جڑے چوپ بیٹھے جڑے بڑے نعرے ہوسنے ہوسنے جلے ایڈا سارا بھالا درمائی علامہ علماء کی ذیمہ داری سے بات کرنے وہ جنہوں آپ نے پاکی سکیدہ نہیں پتا جنہوں خوصل نہیں جو میں پاک کی میں ہونا ہے وہ تیرے مذہب دی حفاظت کی میں کرسا مہربانی کرو تھوڑا جیاز زیر بلند کرو اکی کھولو ہوسنے زیر بلند کرو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محرمانی شاہ جیسا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گرل محسوس تھنے کر محرمانی سرکار سیانے لوگ بیٹھے ہو اپنے بچے ہیں انہوں کوشش کر سعید دین دے سعید دین کی طلب دے ایسا موسے بندہ لینے ہوئے نا ایک بندے در پتہ ہوئے بے سفائی در خیال نہیں دیکھنا مکھیاں ماری کھلا ہوں وہ دیکھو لیسو نہیں یہ نہیں چکر ہوئے کچھ کرو سہی اس کو دین کی میں لیندہ پیانا پتہ ہی کونے دین ہے کہ محرمانی کرو خدا دورین نصرانوں جعفر صادق دیفقات قائم رکھے لیکن قائم تاہاں رہے سکید یہ کوشش قریبت ہے وہ بندہ اپنی لذت اس پیاروے چاہ سے بڑا پڑتا ہے واہ 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 نابالک بچے جس نے عالی شریف آج بات ہی نہیں شروع ہوئے اوہ پیادہ میرے بول لے تو یہ کھاکتے ساں کو کھاکتے ہیں یہ مذہب ہے محرمانی کرو میں مڑ مڑ اپیل پیہ کردام اس امام دا مکتب ہے جس چار ہزار شاگرد عالم پیدا گئے تھے عالم چار ہزار شاگرد میں انہاں شاگردان دیں تو انہاں فضیلت سنا ہوا ناں تے مڑ آج دے ذرا اعلام فاہمیں دے خدیب الاسر وکھو امام علیہ السلام دے چار شاگرد جنہاں جو ہکے حضرت جابر جوفی جدی تاریخ پڑھو امام علیہ السلام دی نوے ہزار حدیث جسنو زبانی آنیاں سونکھا اس خدیب تو نوے حدیث تا سنا رہے جا رہے نوے ہزار حدیث حضرت محمد بن مسلم انہوں دو امامہ دیاں اٹھتالی ہزار حدیث ہے جا رہے ہیں ایک امام باکر دی تری ہزار ہے امام صادق علیہ السلام دی اٹھارہ ہزار حدیث ہے وہ اسنو زبانی آنیاں ایسے چاہی دے نا حال محمد مکتب انہوں لوگ ہیں ہم اس کمجھے مکتب جان دیتا ہوں مکتب سمجھ دیتا ہوں ہم کاؤڑے بیٹھے اور توسی گھنٹا چاکیا پانچ منٹ ہی نہیں ساتھ لیکن میں کروں گا کروں گا میں آپ آنی ہیں اللہ نکوی صاحب دے دن کی طرح کریں میں انشاءاللہ خوصلے لڑا ہے جیلے تمہیں پاسے لگ جاؤں اللہ تعریفیات ہی کریں اللہ 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 سالہ مکتب بڑا صاف ہے بڑا ستر ہے دو نمبر بندے جیلے کوئی گو جائش نہیں پوندی تا محمد کیا کرنی ہے کوئی گو جائش نہیں واللہ توسی تو خوش نصیب ہو سوکھے ہو بڑے تک دین بڑا آسانی نل پہنچ گئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تے پابندی ہے یہ تو گال شروع کیتی ہے پابندی ہے مسئلہ نہیں دا سکتے نانیلی امت ایک در ہم جرمانہ دے میں نے پوندائی ہے تا امام دس کل سوال کر سکتے ہیں مقابل جبنی امید نمخ خار ملا جیڑا انہ کل پوچھے او انام لے کے جا رہے ہیں اینڈ کر کے دین دا نقصان کیتا گئے نا جانن والیاں کلوں پوچھ کے انام دیتے گئے اتھے ہی نا جانن آلیاں سون کے اسی اسی ہزار دیتا گئے کہتھی کسی گھور فرمایا میں چلو ہور نہیں دے میں دے ہور گالاک شروع ایک پہنگ پیغمبر دی حدیث ہی وہ تو بچ موجود ہے علماء موجودا پوچھ لیں فرمایا لَا یُقْرِمُونَ الْعُلَمَاءِ إِلَّا بِسَوْ بِنْ حَسَنِ میری امت اِدَا کھنونا وقت آئیں گا کہ لوگ انہوں نے عالم سمجھ لیسے جنہوں نے کپڑے سوڑے ہوسے جنہوں نے جتیاں مینگیاں ہوسے کروڑاں دیاں گڑیاں جاہوسے انہوں نے پچھے مخلوق نہیں اتنا ہوش نہ ہو سی کہ پانچ کروڑ دی کٹی دی فرنٹ دے مانا نا عالم ہے یا مجھے جا رہے ہیں اتنی ہوں بھر بانی میر بانی کوئی تسوندہ بیٹھے ہوسے گڑیاں دے پچھے شادی مخلوق ہوندی مجلس پڑی دی ہیں نا بارو چار چپرے تو دنیا بڑکھڑی لے گا جو دیگہ نہیں پائی گا کپڑے گڑے اللہ ہولا ولا اُٹھیں ونا جناب نو یاد ہے امام صادق دی ایک حدیث یاد نہیں محمد والے محمد دے مقتب دے علم نہیں ہے خدا رہ رحم کرو عالم محمد دے مقتب دے ہر ایرہ غیرہ مبلغ نہیں بڑھ سکتا معصوم نے فرمایا ہمارے مقتب کے حق مبلغ وہی ہو سکتا ہے جو کردار میں بھی بلد نظر آئے علم میں بھی بلد نظر آئے خدا دور خوش رکھیں اتنے بوں انہیں بھون چلیئے مجلس علیہ وسلم اور کرو اعتمام کرو جس کو دین لینے اوہ پہلے اپنا دین وکھو اوہ پہلے ہے یہ صحیح لئی وجہ بڑی مہربان رازگیتیں معاف کریں پہلی یونیورسٹی تاریخ اسلام ہے جس حسنی نے قائم فرمائی ہے وہ دوڑے چھٹے امام علم دے دریا میرے آنکھانے بھائیں میں تفصیل آرسکران کن تفصیل ہے پنجی پروفیسر نے مل کے دوڑے امام تے کتاب لکھی ماشاء گواہ موجود ہے وہ دا انگلیش اجنام ہے سپر برین امسلام پھر اس دا اردو ترجمہ کیتا گیا وہ لکھیا گیا سپر مین امسلام جوان بیٹھو ماشاءاللہ انگریزی نلوہ بستہ ہو سپر برین امسلام دا کیا مدیا پنجی پروفیسر ہے جوی غیر مسلم ہے ایک لبنان دا مسلمان پروفیسر انہاں نے بڑی ریسرچ کی تھی ہے سادق آل محمد دی پاک ذات پہ اور ریسرچ دے بعد انہاں کتاب لکھی ہے سپر برین امسلام ادھے اسلام میں جو کوئی سب سے عالی دماغ ہے تو جعفر سادق علیشہ پانچ سو غلوم میرے آقا نے لوگاں پڑھائے اتنا جی ایساڑے پان بنے ہوگی بستہ چاہا کے مرے خل نہیں چمدہ ہے پانچ سبجیکٹ ہوگی غلوم نہیں ہے سبجیکٹ ہوگی غلوم اور ہوں گے علم جفر ستانے اندل علم قلام علم المعانی والبیان علم ریاضیات خود امام باکر علیہ السلام پڑھا رہے ہیں پجمے امام ممبر دے بے کے نا لوگوں نے کچھ پڑھا رہے ہیں سامنے ولید جانے دیو نام تو سنے ہو جی بن حبد الملک نال ممبر دے میرے چھٹے امام چھوٹی جی عمر عمر دے کھول دیتے ہیں ولید حیران ہوگے سننا رہے ہیں وہ تقریر موقعی امام دیو دے بلے کوجھنے پہ اس آگے آقا یہ کیا پڑھا رہے ہیں مولا فرمائے علم ریاضیات پڑھا رہے ہیں فرمایاتے جڑے ہیں چھوٹا جی بچہ نال تو اڑا بیٹا بیٹھا ہے صادق آل محمد کیا یہ بھی سمجھ رہے ہیں میں نے تو کوئی نہیں سمجھ نہیں آرہی امام فرمائے یہ سمجھ نہیں رہا یہ سمجھا بھی سکتا ہے یہ پڑھا بھی سکتا ہے سباہ سباہ یارو پندرہ علوم سوری پائنچ سو علوم پندرہ مختلف زبانچ پندرہ زبانہ پائنچ سو علوم استاد فقط جعفر صادق الہیس اور اتنا علم حضرت نے پھیلایا رابی آدھا میں مسجد کوفج گیا مسجد کوفج بڑی وسیع مسجد جلے زیارات دے گئے نو سو استاد بیٹھا ہے نو سو ٹیچر اپنی کلاس دہلکہ بنا دے بیٹھا اور رابی آدھا میں حیران ہو گیا کہ ہر ٹیچر کل میں گیا ہو گیا اے کی بچین بڑھا رہے ہیں اوکے بڑھا رہے ہیں اوکے بڑھا رہے ہیں وہ ادھے نو سو ٹیچر دی زبان ایک کو جملہ ہی میں سنے کال جعفر صادق کال جعفر صادق میں جنہیں بڑھا رہے ہیں اے جعفر صادق بڑھا فرما اتنی نشر ہوئی بندرہ زبانہ تم انسانی زبان اور الحمدللہ ساتھے مقتبت امامت دہوتا بڑھا ہی بلند الیکشن نال ازی امام گدی نہیں بنیا پر اے پجائد نال امام گدی نہیں بنایا امام وہ ہند ہے جس نوں اللہ بناوے تے میرا مصطفیٰ بکھاوے سارے کو لو امام جائد انسان آنا جی ایک چڑی آئی ہے ایک چڑی آئی ہے اٹھ دی اٹھ دی نہ آگئی امام خطاب پر آگئی دوران خطاب آگئی تے امام نے خطاب روک دی ایک سلوات پڑھو آگئی 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 شنا سائی ہو رہی ہے مکتب آگئی مضا آگئی سلامت رکھیں لیکینا با حسین دیمانی حاضر ہے تاہی منت کر لی آپ صاحب دینے تھے کون منہ دن مجبوری ہے واللہ میں اسلام بات پر اس واسطے میں جناب مجلس بوری سنا رہے ہیں نہیں میں ترلہ نہیں کر رہے ہیں میں چھوڑتا میں انشاءاللہ جتنا آگا جی حکم دیتا ہے نوت نہیں پڑھتا امام علیہ السلام نے اتنا علمی پھیلایا انسان تو انسان وہ چڑیا آئی روک ہے خطاب روک دیتا اور اوٹتا چڑیا پیٹھے اور تان میں کیا پتا کیا دیئے میں ٹھیک ہے لیکن جس نے خدا امام بڑھا وہ جاندہ ہے وہ کیسے گفتے جو امام نے ممبر کے قریب کنارے دے پہ امام نے کھلام روک بتا خطاب روک دے اس نے اپنی زبان چون چون کی تھی پھر بڑھ گئی امام بھی ممبر چھوڑ کے پچھے ٹھوڑ گئے تھوڑی دیر دے بعد واپس آئے دماؤں اہل مسجد نے سوال کی تا آقا یہ چڑیا کیوں آئی ہے تو اسی یو دیگوفت گو سونکے اپنا خطاب روک کے کیوں چلے گئے ہو آقا فرمائے وہ اپنی زبان جو میں نے فریاد کر رہی ہے کہ میرے گاؤں سے لے چھوٹے چھوٹے بچے ایک ستھ خامر نہیں کوشش کر رہے مولا بچا لو تسی حجت اللہ ہر مخضوق دی جو بولی سمجھ سکے اور سمجھا سکے وہ مکتب اہلِ بیت امام یہ بھی امام دے علامات انہیں جو یہ گفت گوتے پہنچ گئے ہیں چار ہزار شاگرد امام علیہ السلام وہ شاگرد جڑیان وہ نکے نکے مولوی نہ ہے ساڑے جائے اتنے بڑے آلے اگر کو مرتد کوئی دشمن خدا اور دشمن آلِ بیت میرے مولان مناظرے ناظرہ کرنے امام حشام تو چلا جاؤ محمد پر مسلم تو چلا جاؤ جو ایک امام شاگرد تقابل نہیں کر سکتے وہ حجد خدا مقابل ایسی آلِ بیت اہم بات ہے بہت زیادہ چونکہ نقصان رو رہے ہیں مکتب آلِ بیت بنام شیعہ کتنا ساڑھا لوگ نقصان پر میں اس در تھوڑا جو مطلق فقہ جعفری ساڑھے اس امام صادق نقصان حالانکہ ہے بارہ امام آدھی فقہ نام فقہ جعفر صادق فقہ حسنی بھی فقہ حسین بھی فقہ سجاد بھی یہ امام دے زمانج بھی موجود امام صادق دے زمانج بھی تیرہ فرق تاریخ حالی صرف شیعہ دے اس میں لے بھی موجود لیکن کامیاب ایک ہے جنگہ تبندہ وہ ہندہ جا دوالی خیر مانگے تو انہوں گوڑی کہ مرچ آسکائی دوالی بھلا بھی مانگنا تیرہ دے بھی جو ایک کی کامیاب پہلہ تو اس نے عقائد و نظریات چھیک ہو مثلا سب تو پہلے خدا دی توحید تک اللہ مادہ لا شریک خودی ذات تک کوئی شریک جنگہ اس دن نال کسے نو خدا من سب کچھ ہو سکتا ہے جا فرزاد دشیعہ لے عبادت ہے تو اس دن معبود ہے تو فقط ہو رازق ہے تو مطلب ایک پتھر دے چھوپے ہو ایک کیڑے نو بھی رزق دے رہے تو اللہ فیراؤن جیسے نام مراد نو بھی رزق دے رہے تو آٹو مہین نو بھی روٹی دے رہے تو اللہ جو پنک رہے آئے چودہ نو بھی رزق دے رہے تو اللہ رازق فقط وعدہ اولہ محمد وآل محمد دے وسیلے قسم بخدا ام بیاد بیڑے تا آل محمد دے وسیلے گنہ گارن اور مافیاں لے دی آل محمد دے وسیلے بھی رزق دے چھوڑیا آل محمد دے وسیلے نے گناہ گارن دی مافی کر آل محمد تو بڑا وسیلہ سچی کر حضرت آدم علیہ السلام خالق ہو تو نے میرے باپ بہیو سمجھا میں ہی پہلا میں ہی پہلے کاشا ہی نہیں وہ سجدہ کر دیتا اس گلدہ سجدہ جو میری اللہ تیرے لق شکر ہے تو میرے پہلی مخلوق بڑھائے اللہ برمائے نئی آدم عرفہ را سک آدم آدم ذرا سجدہ جسار اٹھا دے نیرے عرش نو دیکھ حضرت آدم نے ڈٹھا تو ایک نور ہے جو اللہ دے عرش تواف کر رہے میرے مالک پہلے میں نمڑا ہی مہدر پہلے کھوڑ عواز تو حیدہ ہی دھیان کر لَو لَا خَلَق تو بھائی آدم آدم یہ توج نہ ہوتے تجھے پیدا مخلوق بنائی سے مگر خالق ہوئے انہاں پاک ہستی ہیں خالق نہیں آگ سے 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 شبان اللہ غلط آدم اٹھا کنڈ چکر شبان اللہ اے ہون طبقہ ایک آگے 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 علی خالق علی راض خدا شاہد تو اٹھے کچھ نہیں لگ دی امام جعفر صادق دا یہ فقہ نہیں محمد وعال محمد دا مکتب نہیں بارہ امام دا یہ مذہب نہیں بارہ امام دا مذہب یہ ہے کہ آپ ہاتھ چاہ کیا دیں میرا مالک تو دے دے تب بھی شکریہ نہ دے تب بھی شکریہ کچھ سمجھ آئی نہیں خوش رہو سلامت رہو بڑی میرے ایک فرقہ نجات پائے جدا پہلا کی دا توحید آخری قیامت توحید عدل نبوت عمل وکس ودہ نماز روزہ حج زقاد خمس دہ عمر بالمعروف نین المنکر تولا یو دے عمل او سن اے پنج او دے عقید او سن او ہے جعفر ساتھ دا شیعہ مکتب آل محمد نہیں جیڑا محمد آل محمد پہنچایا کئی کمی نہیں رہے جیڑے آئیدیا ملہ پوری کرنی آل مکمل دین میرا عقید ای تھی او منا چاہید نہیں تیرے میرے عقید مکتب نہیں جعفر صادق دی سیر دنا مکتب صاحب تو بٹی گمرا یہی ہے تو اپنی غلاست مذہب شامل میرا عقید ہے میرا تیرا کی عقید مانا عقید وہی ہے جو خدا حدیزات نے دیتا محمد آل محمد نے سمجھا ہے اس جو ہٹ کے کوئی دین نہیں مذہب آل بیت اللہ کوئی میں آقا یا میرے تو کوئی اور بلا بڑی آکھ دین ہوئی ہے جو آل محمد نے فرمائے مکمل دین ہے ہر شہ پوری ہے کوئی کمی بیشی نہیں جو دو ہزار چوی ہے جا کے مولمی ٹھیک کرنی آئی سادق آل محمد کوئی نہیں خیال آج ملہ خیال ہے مکمل دین آل محمد نماز اوہ اجری سرور کون پڑی گئی ہوئی پڑھ لی اجری میں پڑھ لی ہوئی پڑھ لی آخر سنو امام علیہ صلی اللہ سلام چار آزار شگر پیدا کی تھا اور اپنے نائب بنائے اجر اگر اگر نوہ ہونا آج کل ماشاء اللہ شروع ہوئی جی امام نے اپنی حیات محمد بن مسلم جس انہوں اٹھتالی ازار عدیس زبانی آل انہوں فرمائے جاں مسجد گفر میں بیٹھ جائے اور میرا حکم لوگوں کو فتوے دیا کرو نہیں سمجھے میرا خیال نہیں سمجھے جاؤ آل محمد کے مقتب مقابق فتوے دیا امام دا نئے پڑ گیا ایک اور سنا حضرت حشام بن حکم سولہ ستارہ سال نوجوان اور اتنا لائق فائل اتنا ذہین ان چلتی آل محمد مقتب پڑے اس نواہ تا دی حضا جا الحشام فقام الامام جسم حشام آویہ تعظیم جعفر صادق کھڑے ہو اہل علم دا احترام محصول نہ دسے علماء دی عزت جعفر صادق نے کر کے اپنی سنت بنا اس واسطے میرے ویراؤ اہل علم بندہ قابل عزت ہوں قدی نشانہ بنائے خدا دا واسطہ نے آل محمد امانت امین ہو محب قابل نفر قابل نہیں جب دنیا آگئی جس بچار دا اقلا سہی نہیں بڑی ان دین پتا ہے تجد سٹ سال علی حیدر قرار قدم جب کے دین پڑے اس مجد حیدر نہیں بتا بھئی میرے جائیں لوٹ کے فتوہ دے وے تسی جناب نعرہ حیدر ہی دے ملکل نعرے مار مار خاص ہو پوالیاں لے کہ نعرے مار فلانے دے لانت فکڑے پاسے جا رہے ہو تو انہ کھڑا مذہب ہے میں سمجھ نہیں آج میرے گھورنل سنے آمان علی رات تیرے موسین امام دی رات آمان علی رات اس دی رات ہے جس تینو شیعہ بنائے کم بس کم وعدہ کر نا میں شیعہ ہون بڑ سانجی میں 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 کھڑا چاہ دے ہو اہرے غیرے پچھے نہ لگ تیرے امام باران تیرے امام پاپ تیرے امام پڑ گیا کبلد حکم پورا بس ازادار امام فرمائے حشام جہا میرے مسلح پہ کھڑے ہو میرے شیعہ کو نماز پڑا لے اور رات کو اس دی جواب لے ہو رہے امام دے مسلح دے کھڑا ہو رہے وہ کوئی عام بند ہے بہت بڑا اختیار ہے جس مسلح چل ہور سنو حشام میرے مسلح پہ کھڑے ہو میرے شیعوں کو جماعت کر امام موجود ہے فرمائے بامر مجبوری میں مسجد نہ سکا تو نائب جعفر صادق بن کے نماز پڑا صرف نماز نہیں نماز دے بعد میرے شیعوں الخطاب کر اور اس تو وٹی فضیلت میں انا کیا ہو سکت امام فرمایا دو ستون مسجد نبی ایک دنہوی ستون حنانہ دوسرے دنہوی ستون ساری ستون حنانہ مطلب جھوکے ہویا ستون ساری ستہ ستون یہ دو ایسے ستون جنن پاک زہراد پاک بابا ٹیک لاک امت خطاب کر گئی امام اجازت تھی حشام میری اجازت ہے اس ستون تک لاکر میرے شیعات الخطاب کر جس میں میرا نانا مصطفیٰ تک 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 مصطفیٰ 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 بس آپ صرف میرے بانی آئی انہوں میں اپنا ٹائم دیتا میرے بھائی خدا وست رکھ میری گلہ نراز ہوئے 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 تو میرے مافی چدوی آئی خوش ہوئے ہوئے تو دعا چکر آئی اللہ تو نظید کی لے مر جاونا جو اتنی تمیز رکھو دین عالم تو لینے یا جائل دین او میرے نائی نائی در کہے ہوئے میرے کپڑے در سیوی چاہی کھنچ مرے سیدر اکل ہے نائی کل کپڑے سیدر میرے کل حجامت کر کپڑے درزی سیند درزی کو لگا جوامی میرے خات کر ہی وہ تیرا کو اور زان کر سیدر تتن اس سے تُو اپنی بولی سمجھا رہے دین اس کل لگو جڑا دین جاڑتا ہے جڑا اپنا دین رڑی کٹی بتائے اس تین دین دار کیا بڑھا اتنے خیال دیکھو اللہ تون وست رکھ خدا بچین اللہ آباد رکھ موسیقی موسیقی موسیقی